دوستو نمسکار اسلام علیکم سسریع کار آپ جتنے بھی دوست میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کرپیا اس کو لائک کریں اور سیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ویڈیو سرکار تک پہنچے اور سرکار اس سمسیہ پر بھی کسانوں کی سمسیہ پر دھیان دے کیونکہ اس سمیں کسان بہت پریسان ہیں پوری رات جاگ جاگ کر اپنی کھیت کی جب رکھوالی کرتا ہے تب بھی بھائی اس سمسیہ سے چھٹکارا نہیں پا پاتا کیونکہ پوری رات جاگنے کے بعد جب دن میں وہاں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو پورے کھیت میں اس کے گائے گھس جاتی ہیں اور پورا کھیت پرباد کر دیتی ہے اس سمسیہ سے نجات پانے کے لیے آج میں کچھ دیسی ٹپس بتا رہا ہوں جسے آپ اپنا کر اس سمسیہ سے بچ سکتے ہیں کچھ حد تک دوستو جو بھی گائے یا نیل گائے آپ کے کھیت میں نقصان کرتی ہے یدی آپ کو اس کا گوبر کہیں مل جائے تو اس گوبر کو گھول کر اپنے کھیت کے میڑ کے چاروں طرف تین تین میٹر تک اس کا چھڑکا کرنے سے اس کی بدبو کی وجہ سے گائے آپ کے کھیت میں نہیں آئے گی اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو چاروں طرف میڑ میں جھاڑیوں کو اچھی طرح سے گاڑ کر ایک میڑ بندی کر دیں جس سے کہ گائے آپ کے کھیت میں نہیں گسیں اس کے علاوہ یدی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سرکار چالیس ہزار اندان دے رہی ہے تار پھینسنگ کی تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گائے کا موتر گوبر نیم کی پتی اور آگ کی پتی کا ایک گھول بنائیں اس کو دس دن بعد اپنے کھیت میں چھڑک دیں اس سے بھی گائے روک کی جا سکتی ہے دھنیوا دوستو نمسکر